اسلام علیکم میں ہوں عاصف فررخی اور میری تحریروں کا سلسلہ تالہ بندی کا روزنامچا تالہ بندی کا روزنامچا اس سلسلے میں آج جو تحریر پیش کی جا رہی ہے اس کا عنوان ہے اسپتال سے عدالت تک اسپتال سے عدالت تک یہ تماشا بھی دیکھنا تھا میں آگا خان اسپتال میں ڈاکٹروں کے معاینہ کرنے والے کمروں کے باہر اس رہداری میں بیٹھا تھا جو انتظار گاہتا کام بھی لیتی ہے اور یہ دیکھ رہا تھا کہ دیوار کے ساتھ بیٹھنے والی جگہوں پر ایک گدے کے بعد بیچ میں سے ایک گدہ اٹھا لیا گیا ہے اور یوں خالی ہونے والی جگہ ایسی لگ رہی ہے جیسے مسوروں کے بیچ میں سے ایک چھوڑ کر دوسرا دانت نکال لیا گیا ہے یہ کچھ اور نہیں ہے سماجی فاصلہ پیدا کرنے کے لیے ہے مجھے خیال آیا مگر بعض لوگ لکڑی کے اس خالی ٹکڑے پر بیٹھ رہے تھے میں دروازے کی طرف مو کر کے بیٹھا تھا کہ میری باری آئے تو پکارے جانے پر فوراں اٹھ جاؤں ایک طرف چھت اور دیوار کے بیچ میں ٹیلیویشن کے سکرین لٹکے تھے جن کی آواز بند تھی ایک سکرین پر نظر پڑی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور سیاہ حروف اُبھرنے لگے بریکنگ نیوز دوسرے سکرین پر کسی اور چینل پر سکرین کی سرخی میں یہی سیاہی اُبھر رہی تھی میری نظریں وہیں جم گئی سن تو نہیں سکتا تھا نیچے دکھے ہوئے الفاظ پڑھنے لگا سپریم کورٹ نے حکم جاری کر دیا ملک بھر کے شاپنگ مالز کھول دیے جائیں مارکٹ رات تک کھولی رہے گی ہفتے اور اتوار کو بھی بند نہیں ہوگی کورونا وائرس ہفتے اور اتوار کو حملہ آور نہیں ہوتا کیا میں اس سے آگے بھی پڑھتا اور ہونک کی طرح دیکھے جاتا مگر اس تصویر کے فریم کے باہر نرس چیخ چیخ کر میرا نام پکار رہی تھی جیسے عدالت میں ملزم کا نام پکار آ جاتا ہے فلاں ابن فلاں حاضر ہو چنانچہ میں اندر حاضر ہو گیا کمرے کے اندر فضا ہی بدلی ہوئی تھی کورونا وائرس باہر رہ گیا ایک نرس نے نب سبال لی اور ایک مرد ورکر نے جوتے اتروا کر وزن کی مشین پر کھڑا کر دیا آپ کا وزن اتنا ہے نرس نے مجھ سے کہا پھر اپنے اسی غیر شخصی اور قدر مشینی انداز میں مجھ سے کئی سوال ایک ساتھ کر دیئے آپ کو پچھلے دس دن میں نزلہ کھانسی بخار تو نہیں ہوا اس کی آواز ٹیلی فون آپریٹر کی جیسی لگ رہی تھی میں نے نفی میں سر ہلا دیا اس نے مجھ سے کہا سات نمبر کمرے میں ڈاکٹر کا انتظار کیجئے میں اٹھ کر اس طرف چلا گیا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا اور اپنے پریشان خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش شروع ہی کی تھی کہ ڈاکٹر کے اندر آنے پر ہر بڑا گیا اپنی پچھلی تمام ریپورٹس فائل میں ترتیب سے لگا رکھی تھی اور فائل ڈاکٹر کے سامنے کھول کر رکھ دی انہوں نے آخری ریپورٹ پر نزل ڈالتے ہوئے مجھ سے سوال شروع کر دیئے گوک کرنے کے لیے کہا تھا بلکل نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ ہی اتنی پریشانی کس بات کی ہے ٹینشن میں نے تھوک نکلتے ہوئے اعتراف کرنا چاہا مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا جب باہر نکلا تو گھبرات اور بڑھ گئی تھی اگلا اپوائنمنٹ لینے کے لیے کاؤنٹر پر کھڑا ہوا تو ٹی وی سکرین پر پھیلی ہوئی سروحی کم نہیں ہوئی تھی بریکنگ نیوز اب بھی جاری تھی ایک لمحے کے لیے میں ٹی وی سکرین کے نیچے کھڑا ہو گیا اور سر گردن اوپر کر کے اس طرف دیکھنے لگا جہاں وہ پہلے والے بیانات اپنی تمام سنسنی خیز تمام سنسنی خیزی جاری رکھے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے اپنے سکول پہنچ گیا ہوں اور کوئی پرانی بات یاد آتے آتے رہ گئی کیا تھی وہ بات پتہ نہیں سوچنے کی مولد بھی نہیں تھی میرا ذہن بری طرح اُلج رہا تھا کاؤنٹر سے پرجی اور ٹی وی سکرین کا گھولوہ دماغ میں لیے وہاں سے واپس آ گیا راگ گئے تک جیسے فلم کی ریل چلتی رہی یہ کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے یہ اقتنام ہمیں کس سمت لے جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے میں سوچتا رہا اپنے مکان واپس پہنچ کر میں بے سد بستر پر ڈھیر ہو گیا جی چاہا تھوڑی دیر کے لیے اونگ لوں شاید اس سے طبیعت بہتر ہو جائے مگر نین کا کوسوں دور تک پتا نہ تھا ٹیلی فون اٹھا کر خبروں کی تفصیل دوبارہ دیکھنے لگا جیسے میں بس اسی فریضے کے ادا کیے جانے پر مامور ہوں مجھے لگا جیسے میں کارٹون فلموں کا وہ کردار بن گیا ہوں جب کوئی حیرت والی بات سنتا ہے اس کا موں کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد مجھے اپنا موں بند کرنا پڑا کہ کہیں مکھی گھسنا جائے پھر بھی مجھے شبہ سا ہے عدالت کے فیصلے کے چیدہ چیدہ جملے بریکنگ نیوز کے طور پر خبر کی سرخیوں میں اور سکرین کے نچلے حصے پر مستقل چلنے والی پٹی میں دوھرائے جا رہے ہیں شاپنگ مالز اور مارکٹ فوری طور پر کھول دینے کا حق جمعہ ہفتہ اتوار کو بازار کھلے رہیں گے کیا کورونا وائرس ہفتہ اتوار کو کہیں چلا جاتا ہے کوٹ کا استفسار ایسا نہ ہو کہ تاجر کورونا کے بجائے بھوک سے مرنے لگیں سرکاری اخراجات پر تدقیق دکانے کھولنا لوگوں کا آئینی حق ہے پاکستان میں کورونا کی کوئی وباہی نہیں سر پر ہتوڑوں کی طرح برس رہے ہیں یہ جملے میں اپنے دماغ میں کوئی سوچ بند نہیں کر سکتا کہ یہ آوازیں بند ہو جائیں ذرا دیر میں کورٹ کے فیصلے کے بجائے کرپشن کے مسلسل جاری الزامات شروع ہو جاتے ہیں کرپشن کے خبریں آنے لگیں کرپشن کے خبریں آنے لگیں میں اتمنان کا سانس لیتا ہوں اس کا مطلب ہے حالات معمول پر آگئے جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے مگر یہ اتمنان تھوڑی دیر باقی رہتا ہے اس کے بعد سلسلہ وہیں سے جاری ہو جاتا ہے جہاں پر رکا تھا جب کچھ اور سمجھ بھی نہیں آتا تو دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ لوگوں سے رابطہ ان دنوں میرے لیے ایک لائف لائن کسی حیثیت رکھتا ہے پہلے دوست زور سے بول رہے ہیں اور بہت تیز ورنہ عام دنوں میں ان کی بات سننے کے لیے ان کی طرف جھکنا پڑتا ہے ان کا لڑکپن ڈھاکا میں گزرا اور وہ جنگ کے بعد یہاں آئے تھے یہ حالات دلا رہے ہیں جو انہوں نے بھکتا تھا پہلے پہلے ان لوگوں نے بھی صوبے کی حکومت پر ہر معاملے میں نا اہل ثابت کرنا شروع کیا کھلے آم مزہ کھڑایا جاتا تھا یہاں بھی لوگ اسی طرح کی حالات پیدا کر رہے ہیں ان کے الفاظ میرے دوست کے الفاظ بہت دو ٹوک ہیں میں فون رکھ دیتا ہوں ایک اور صاحب کا نمبر ملاتا ہوں وہی دوست جو روزانہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی ویب سائٹ ٹریک کرتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھ سے تبادلہ خیال کرتے ہیں انہوں نے ٹی وی کا پروگرام انہوں نے ٹی وی کا کوئی پروگرام دیکھا ہے اور اسی کے بارے میں بات کیے جا رہے ہیں مولوی منیب الرحمان کو بلا رکھا تھا وہی جن کے نام سے پہلے کوئی القاب لگانے کو میرا جی نہیں چاہتا اینکر ان سے گھوم پھر کے وہی سوال کیے جا رہا تھا مولوی صاحب کو موقع مل گیا وہ کہہ رہے تھے اس سندھ حکومت میں مسجدوں کو بند کیا تھا اس کی وجہ سے گناہ ملا اور اتنے لوگ مر گئے لیکن جو لوگ سجدے کرتے ہوئے مسجدوں میں گئے ان کی دعاوں کی وجہ سے اموات بڑھنے نہ پائیں مولوی صاحب کے سکرین پر جلوہ افروز ہو کر جلوہ افروز ہو کر ایسی باتیں کرنے پر میرے دوست خصے میں بھرے ہوئے تھے بہت سے لوگ اس سے اتفاق کریں گے بیماری کے ساتھ پھر لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے گا انہوں نے قومی بیانیے کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں ایسی باتوں سے کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا میرے دوست سوال پوچھنے پر مسر ہیں ایک مناسب وقفے کے بعد میں ٹیلی فون پس انگیج کر دیتا ہوں میں اس وقت قومی بیانیے کے بارے میں نہیں سوچ رہا مجھے سکول کی وہ پرانی بات دفتاً یاد آگئی کلاس شروع ہونے سے پہلے جتنے مسلمان لڑکے تھے خاموش کھڑے رہتے اور عیسائی لڑکے دعا کے الفاظ ہم زبان ہو کر دور آتے باپ کے نام پر بیٹے کے نام پر مقدس روح کے نام پر آمین اس کے بعد وہ لڑکے سینے پر تصریص کا نشان بناتے اور شور مچاتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے میں یہ الفاظ دور آتا نہیں تھا مگر روز سننے کی وجہ سے مجھے یاد ہو گئے تھے آج بھی یہ الفاظ میں دور آ سکتا ہوں لیکن اس وقت مجھے یہ کیوں یاد آ رہے ہیں پتہ نہیں میں آمین کہہ کر تصریص کا نشان نہیں بناتا چپ چاپ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیتا ہوں اور آنکھیں بند کر لیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوا میں اپنے آپ کو باور کراتا ہوں میرے ہونٹ ہلتے ہیں اور دور آتے ہیں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا تو میری مدد کر اے میرے خداوند میری مدد کر موسیقی